سیٹیزن شپ امینڈمنٹ بل بھینا کسی پریشانی کے لوگ سبہ میں پاس ہو گیا لوگ سبہ میں تو پاس ہونا ہی تھا کہ لی بیچپی کے پاس تین سو تین سیٹے ہیں لیکن سیٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کے لیے سب سے بڑی پریشانی آنے جا رہی ہے راجے سبہ میں راجے سبہ میں سیٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے اس میں سب سے بڑی پریشانی ثابت ہوگی وہ ہوگی شیو سے نہ دراصل میں راجے صبح میں پاس کروانے کے لیے اس بل کو چاہیے 121 سدسیوں کا سمرتن اس وقت انگی کے پاس 119 ہے کونگریس کا ایک بھی سدسیہ سمرتن نہیں کرے گا چھیتریہ دلوں نے پہلے ہی کننی کھاٹ لیا کہ بھئیہ ہم اس بل کا سمرتن نہیں کریں گے کیونکہ چھیتریہ دلوں کا جو ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے ووٹر کا وہ ہوتا ہے مسلم ووٹر کونگریس کا بھی ایک بڑا طبقہ جو ووٹر ہے وہ ہے مسلم ووٹر تو ایسے میں یہ پار گیا تو اس بل کا سمرتن کر ہی نہیں سکتی اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن شیف سینہ جس سے بیچے پی کو بڑی امید ہے تھی کہ وہ ادھر جا کے بھی اس بل کا سمرتن کرے گی اس کے پاس راجے صبح میں تین میمبر ہے ان تین میمبروں کی مدد سے پوری امید تھی بیچے پی کو کہ شیف سینہ سمرتن کرے گی کیونکہ شیف سینہ کا ایجنڈہ بھی ہندو تو ہے اور جو اگر کسی دوسرے دیش میں پرتاڑت ہندیوں کو ہندووں کو دیش کی ناغرکتہ ملتی ہے تو شیف سینہ اس میں بلکل بھائیں کھول کے سواگت کرے گی لیکن ایسا لگتا ہے شیف سینہ نے لوگ صبح میں تو اس کا سمرتن کر دیا لیکن راجے صبح میں اس کا سمرتن کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہی اور اس نے کنی کہت لیا کہ بھائیہ وہ اس بل کا سمرتن نہیں کریں گی تو ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں 121 کے آگڑے سے صرف دو میمبر دور کہیں سے کہیں تک کوئی بھی میمبر دیکھ نہیں رہا جو ان کو سمرتن کرے گا تو کیا جس طرح سے ہٹل بھی ہر عواج پہ کی سرکار ایک میمبر کے ووٹ سے گر گئی تھی اسی طرح کیا یہ بل بھی پاس ہونے سے صرف دو ووٹ سے رہ جائے گا کیا شیف سینہ رات رات میں اپنا مند بدل لے گی شیف سینہ کا اگر ایجنگا ہندو تور پر رہے گی تو وہ جانتی ہے سرکار تو پھر بن جائے گی کبھی لیکن ایسا سنہرا موقع کبھی کبھی آتا ہے کہ انڈیے اور بیچے پی کے پاس اتنے میمبر ہو انڈیے کے پاس اتنے میمبر ہو کہ وہ کسی بھی قانون کو پارید کسی بھی بلکو قانون بنوا سکے اور یہ سنہرا موقع ہے اگر شیف سینہ اس موقع کو کھو دے گی تو پتہ نہیں ایسا موقع 20 سال بعد بنے 30 سال بعد بنے تو اسی لئے شیف سینہ اگر اپنے ہندو تور کے ایجنگے پر رہے گی تو یہ موقع کھونا نہیں چاہے گی لیکن اگر مہاراشت میں سرکار چلانا چاہے گی تو شیف سینہ اس موقع کو ہسی خوشی کھو دے گی کل دیکھنے والی بات ہوگی شیف سینہ کیا کرے گی سبھی کی نظر گھوم پھر کر اٹھی رہیں گی شیف سینہ پر دیکھنا ہوگا امیت شاہ منہ پائیں گے یا نہیں یا امیت شاہ کوشش کریں گے بھی یا نہیں تو چلیے دوستو میں راہل چودری فیلحال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیول اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ شیم آتا دی